کہ اب میرا حال بھی میرے چچا جیسا ہوگا کوسس عثمان بے کے پاس آتا ہے تاکہ دونوں ملکہ اتحاد کریں اور نکولا سے بدلہ لینے کے لئے عثمان غازی کوسس کی مدد کریں عودہ عثمان بے کوسس کی اس آفر کو قبول کر لیتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں ملکہ وزیر عالم شاہ اور نکولا سے لڑائے کریں گے دوسری طرح وزیر عالم شاہ جاتا ہے اس جگہ پر جہاں پر اس نے عثمان بے کے سپائیوں کو قید کیا ہوتا ہے لیکن وہاں پر اسے کچھ نہیں مجھے وزیر عالم شاہ کو پتہ چلتا ہے کہ عثمان کے سپائیوں کو بھگانے میں شیخ عدربالی کا ہاتھ ہے تو وہ غصے میں شیخ عدربالی کے پاس آتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا عثمان کو بھگانے میں آپ کا ہاتھ ہے عثمان کہتا ہے یہاں پر عثمان آیا تھا اس نے میرے سپائیوں کے ساتھ جنگ کی ہے اور میرے سپائیوں کو زخمی کیا اور اپنے سپائیوں کو یہاں سے لے گیا ہے اس نے سلطنت کے سال غداری کیا آپ ہمیں بتائیں کیا اس میں آپ کا کوئی ہاتھ ہے جس کے بنا پر شیخ عدبالی کہتے ہیں ہاں اس میں نے کیا ہے میں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے کیونکہ تم نے کوئی حق اور سچ کی بات نہیں کی تم نے عثمان بے کے سپائیوں کو قید کر لیا جو کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ تم حق پر نہیں تھے میں حق کے ساتھ کھڑا ہوں اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوں اور کیونکہ عثمان بے حق پر ہے اور سچ پر ہے اس لئے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جس کے بنا پر وزیر عالم شاہ کہتا ہے تم اس بات پر بڑا پشتاؤ گے یہ بات چکانی پڑے گی تو شیخ عدبالی کہتا ہے میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا میں حق اور سچ پر اپنی جان دے کر بھی کھڑا رہوں گا تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے اللہ کے غذاب سے ڈرنا چاہیے جو حق اور سچ پر قادر ہے جس پر وزیر عالم شاہ بہت زیادہ خصے میں آ جاتا ہے اور اپنے سپائیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نافرمان و غدار شیخ کو پکڑ لو جس پر شیخ عدبالی کے ساتھی شیخ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ناکام رہتے ہیں اور وہ بالا خاتون کو دھکا دے دیتے ہیں عثمان بے کوشش کی مدد سے اناگول کے بزار بزار میں آسانی سے داکل ہو جاتے جہاں پر جس کا قبضہ نکولا کے پاس ہوتا ہے آگ لیکنی ہو جیسے بزار میں افراد افریم مچ جاتی ہے اور نکولا کے سپائی پانی جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں آگ وہ جانے کے لئے اور آگ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اس کے خوجیدہ ادھر بھاگتے رہتے ہیں آگ کو جانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور دوسری طرح وزیر عالم شاہ اور نکولا آگ کو دے کر بہت زیادہ غصم ہو جاتا ہے نکولا کہتا ہے یہ کام عثمان کا ہے گندوز آگ کو دیکھ کر گندوز صاحب آگ کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں اور گندوز صاحب عثمان بے کو جاتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں مگر کسی اور کی آنک عثمان بے کو نہیں دیکھ سکتی ادھر گندوز صاحب وزیر عالم شاہ گندوز صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ عثمان کا کام ہے تمہارے بھائی کا کام ہے اور دوسری طرح نکولا بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے آپ کو دیکھ کر وہ گندوز صاحب کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر وزیر عالم شاہ نکولا کو روک لیتے ہیں کہ مجھے گندوز کی وفاداری پر کوئی شک نہیں ہے خودر عثمان بے گندوز صاحب کے پاس قلعے میں پہنچ جاتے ہیں ان کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں گندوز صاحب عثمان بے کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں اور عثمان بے جو ہے وہ خیمے کا دروازے کو اچھے طریقے سے مقبل کر کے بند کر دیتا ہے جس پر گندوز صاحب عثمان بے کو کہتے ہیں تم یہ کیا کرنے جا رہے ہو لیکن عثمان بے کوئی نہیں بولتے اور گندوز کو غصے سے دیکھتے رہتے ہیں جس پر گندوز صاحب ڈر کر کھڑے ہو جاتے ہیں ادھر عثمان بے گندوز صاحب کے ساتھ غصے میں جڑپ کرتے ہیں جگڑتے ہیں اور گندوز صاحب کو ایک تمہچہ رسید کر دیتے ہیں جس پر گندوز صاحب بہت ہی حیران ہوتے ہیں اور عثمان کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں وہ عثمان بے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں اور عثمان بے کو بھی ایک تھپڑ رسید کر دیتے ہیں جس پر عثمان بے گندوز صاحب کو ایک ایسا تھپڑ رسید کرتے ہیں جس کے وجہ سے وہ نہیں چک گر جاتے ہیں اور گندوز صاحب کو کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہیں تمہارا بھی حال میرے چچا جیسا نہ ہو ادھر عثمان بے وزیر عالم شاہ کو اپنی چال میں پھسا لیتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ تمہارا ظلم بہت ہو گیا تم غدار تم نے اپنوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور اپنوں کے ساتھ تم نے بہت زیادہ ظلم کی اپنوں کا تم نے خون بہایا ہے بار کو نور دروازہ بند دیکھتے ہیں بول پڑتے ہیں کہ اندر عثمان ہوگا اگر تم نے ہمارے وزیر عالم شاہ کو قتل کیا یا کچھ کیا تو ہم تمہارے شیخ عدبالی کو قتل کر دیں گے یہ سونکا سمان رکھ جاتے ہیں موسیقا